موسیقی 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 ڈلی اچھ نیالے کے کہنے کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا کہ لوگوں کو یہ آشواسن دیا جائے کہ مہاماری نیندرن میں ہے اور سرکاروں کو فرنٹ لائن لڑائی میں لگی ایجنسیوں کے لیے لوگوں کے سواس کی رکشہ کے لیے کم لاغت پر ادھی کٹ پر اکشن اپلبد کرائے جانے چاہیے پریانکا گاندھی نے بھی یو پی میں پی پی آئی کٹ پر بھرشتہ چار کے آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے پریانکا وارڈرا نے اتر پردیش کے میڈیکل کالیجوں میں خراب کٹ کی خریدے جانے پر حیرانی جتائی اور آروپ لگایا کہ راج سرکار اس خرید میں بھرشتہ چار کے اجاگر ہونے سے پریشان ہے انہوں نے سوال کیا کہ جو سرکار اس بھرشتہ چار پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں تھی کیا وہ دوشیوں کے خلاف کاروائی کرے گی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اتر پردیش کے کئی سارے میڈیکل کالیجوں میں خراب پی پی ای کٹ دی گئی تھی یہ تو اچھا ہوا صحیح سمیہ پر وہ پکڑ میں آ گئی تو واپس ہو گئی اور ہمارے یدھا ڈاکٹروں کی سرکشہ سے کھلوار نہیں ہوا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ راج سرکار کو یہ گھوٹالہ پریشان نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ پریشان کر رہا ہے کہ خراب کٹ کی خبر باہر کیسے آ گئی یہ تو اچھا ہوا کہ خبر باہر آ گئی ورنہ خراب کٹ کا معاملہ پکڑا ہی نہیں جاتا اور ایسے ہی رفع دفع ہو جاتا کیا دوشیوں پر کاروائی ہوگی ذرا سوچئے ایک ایسا سمیہ جب دیش میں مہماری پھیلی ہوئی ہے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں کرونا کے ساتھ بھوک مری سے مر رہے ہیں بھوک مری کے ساتھ غریبی سے مر رہے ہیں ویسے حالات میں بھی اگر دیش میں گھوٹالہ ہو اگر دو سو پہتالیس روپے کی چیز کٹ چھے سو روپے میں بیچی جائے چھے سو روپے میں خریدی جائے تو یہ واقعی کہیں نہ کہیں گھوٹالہ نظر نہیں آتا ہے بھکتوں کو یہ سوال اپنی سرکار سے پوچھنا چاہیے بھکتوں کو اپنی سرکار اپنے پردھان منتری نریندر موڈی سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی دیش اتنا بدل گیا ہے کیا انہوں نے دیش کو اسی طرح بدلنے کا سنکلپ لیا تھا کہ مہاماری میں بھی گھوٹالہ سامنے آئے